بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیسٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہنڈا سی جی ونڈو فیف اپ موڈل کی ٹیون کے مطالق اچھا ٹیون کے اندر کیا 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 جاتا ہے کتنی ایٹمز ہم نے ٹیون کو سامنے رکھنا ہوتا ہے بارہ ایٹم ہیں اور بارہ چیزیں وہ کونسی ہیں پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہوگی اور تو دوستو چلتے ہیں اپنے پروسیس ٹیونے کے طرف جی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ موٹر بائک کی ٹیوننگ بسیکلی کیوں ضروری ہوتی ہے ہم ٹیون کیوں کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے بسیکلی دوستو ایسا ہوتا ہے کہ موٹر بائک کے اندر جو ٹیوننگ ہوتی ہے پروسیس ہوتا ہے وہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ جس میں سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ موٹر بائک باری ہوگی ہے موٹر بائک جام جام ہو رہی ہے اور ہم نے اس کو ایزی کرنا ہے آسان کرنا ہے جس میں ہر چیز ہر ٹاپک کو ہم نے اوکے کرنا ہوتا ہے ٹیپٹس ہیں کاریبیٹر ہے ایر فلٹر ہے سپارک پلگ ہے اور باقی بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے ٹیوننگ کے اندر ایڈ کرنی ہوتی ہیں اور ٹیوننگ اس لئے ضروری ہے کہ موٹر بائک کو بلکل ہی فری کرنا ہوتا ہے بلکل ہی آسان چلنے کے لئے ہم نے ٹیوننگ کرنی ہوتی ہے جی تو دوستو ٹیوننگ میں جو پروسیس ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا گیر لیور کھول لینا ہے جس کو گیر چینج بھی بولتے ہیں گیر لیور جب ہم کھول لیں گے مکمل اس کا بولڈ بہر نکالیں گے اور اس کے بعد ابھی گیر لیور بہر نکالیں گے اور اب دوستو ہم نے کھولنا ہے مگنٹ کیس مگنٹ کیس کو آٹھ ہیم ایم کی ٹی راڈ کے ساتھ چار بولڈ ہوتے ہیں آٹھ ہیم ایم کے وہ ہم نے چاروں کے چار بولڈ کھول لینا ہے جی تو دوستو آپ نے ہم نے مگنٹ کیس کو بہر نکال لیا ہے مگنٹ کیس کو یہ حالت دیکھیں آپ وہ چار بولڈ ہیں اس کو سیڈ پر رکھیں گے اب دوستو ہم نے ٹیپٹس ارجسٹ کرنے کے لیے جو سب سے ہمارا پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مگنٹ کو ٹاپ پہ کرنا ہے اور اب ہی ہم اس کو موو کریں گے موو کر کے بلکل ہی نشان برابر کریں گے تو دوستو ہم نے ابھی دیکھیں یہ انٹاپ ہے اب اس کو ہم نے ٹاپ پہ کرنا ہے کپڑے گرم ہے موٹر بائی کا یہ جو میگریٹ ہے یہ بہت گرم ہے اب ہم نے اس کو ٹاپ پہ کھا لی ہے اب میں آپ کو دوستو کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا نشان کون سا ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے رکھنا ہے یہ ٹی کا نشان جو میگنٹ پلیٹ ہے اس کے اپنے نشان کے بلکل ہی برابر رکھنا ہے جب میگریٹ چھوڑیں گے رائٹ کلف چلا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے اب دوستو ہم نے کھولنا ہے ٹاپٹ کور ٹاپٹ کور کھول کے ہم نے اس کی ٹاپٹ کی مکمل ایڈجسمنٹ کرنی ہے دو بولٹ اس سیڈ پہ ہوتے ہیں سپارک پلگ والی سیڈ پہ اور ایک بولٹ ہوتا ہے گیر چینج والی سیڈ پہ تو ہم نے یہ تینوں بولٹ کھول لینے ہیں جی تو دوستو یہ میگریٹ جہاں پہ ہم نے کور اس کا کھولا ہے میگریٹ کور کھولنے کے بعد کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے فیس کو صاف کریں گے فیس کو صاف کر کے ٹاپٹ کو ہم نے چیک کرنا ہے سکریو کو کہاں کس ٹاپٹ کے اندر لوزنگ ہے اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ گیج سامنے رکھنی ہے 0.08 ایم ایم جو کہ دوستوں کو نظر آ رہا ہے یہ گیج ہے سب سے پہلے ہم نے اگزاکس والا وال چیک کرنا ہے جس کو چھوٹا وال کہتے ہیں پھر بڑا وال چیک کریں گے اس کے اندر کتنی پلے ہے اور جو اڈجسمنٹ ہے سب سے پہلے ہم نے بڑے وال کے جو ٹاپٹ ہے اس کو ہم نے اڈجس کرنا ہے ہلکا سا یہ ٹیٹ تھا اب ہم نے ہلکا سا اس کو لوز رکھنا ہے 10 ایم کی سپینر کے ساتھ ہم نے یہ ٹاپٹ اڈجس کرنا ہے اور ٹاپٹ ساکٹ بھی میرے پاس موجود ہے جو ہم نے اڈجسمنٹ کرنی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا تھوڑا سا ٹیٹ کرنا ہے اور اس کو لوز کرنا ہے لوز کرنے کے بعد اس کے ہم نے چیکنگ کرنی ہے کہ گیج جو ہے وہ بلکل ہی فری اندر بیر آنی چاہیے اس کے اندر لوزنگ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ زیادہ ٹیٹ ہونی چاہیے بلکل ہی نارمل درمیان میڈ میں رکھنے ہم نے اس کی جو سیٹنگ وہ بلکل میڈ میں رہونی چاہیے اور جو اس کی سیٹنگ کا وہ 0.08 mm پہ ہی رکھنی ہوتی ہے اور جو cg1.5 کا ہے جو cg70 باقی بائک سے ہوں وہ مختلف ہم کے نمبر ہوتے ہیں اور ابھی ہم نے جو نیچے والا اگزاکس والو ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا سیٹویشن ہے اچھا چھوٹے وال کی ایڈجسمنٹ اور بڑے وال کی ایڈجسمنٹ دوستو اس لئے کی جاتی ہے کہ موٹر بائک کو جو آور ایٹنگ ہوتی ہے موٹر بائک ہیٹ ہوتا ہے موٹر بائک گرم ہوتی ہے موٹر بائک کے در جان ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے ٹیپٹ ایڈجسٹ کرنے کے بعد کیونکہ تیوننگ کا سب سے پہلا مورا ہوتا ہے اس کے ٹیپٹس اگر ہم جس مقصد کے لئے ٹیوننگ کر رہے ہیں وہ مقصد پورا نہ ہو تو میرے خیال میں ٹیوننگ کرنے کا فیدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب ٹیوننگ کرتے ہیں تو ٹیپٹ کا کردار سب سے بہت زیادہ ہوتا ہے امرجنسی اسی چیز میں آتی ہے کہ آپ کے موٹر بائک ہیٹ نہیں ہوگی اور ہیٹ نہیں ہوگا دوستو یہ جو ٹیپٹ کور کے اندر تین ہول آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں ائر لگا رہا ہوں کہ ہول کوئی نہ کوئی بند نہ ہو اگر یہ بند ہوگا تو آئیل کا تھرو ہے ٹیپٹ جو پلیٹ کی اوپر تھرو پڑتا ہے وہ بند ہوگا وہ نہیں پڑے گا صحیح طریقے سے بائک پھر وہ دوبارہ ہیٹ اپ اور گرام ورہ سین بن جائے گا جی تو دوستو آپ نے ہم ٹیپٹ کی ارجسمنٹ بلکل مکمل کر لی اور فیس بھی ہم نے صاف کر لی اب دوستو ہم ٹیپٹ کور کو دوبارہ جس طرح ہم نے کھول ہے سیم اسی طریقے سے دوبارہ فٹ کریں گے یہ دوبارہ کیوں اس طرح فٹ کر رہے ہیں حالانکہ اس کو کھلا رہنا چاہیے تھا اس لیے کہ جاکہ ہم باقی صفائی کریں گے کلین کریں گے اور ائر لگیں گے تو وہ کچھوہ ڈسٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر ناج ہے اس لیے ہم ٹیپٹ کور اس کا لگا رہے ہیں تو ہم اس کے دس ایم ایم کے بولڈ لگائیں گے جو کہ ہم نے اس کے بولڈ کھولے تھے ٹیپٹ کور کے وہ تین بولڈ ہم نے اس کے دوبارہ لگا کہ اس کو مکمل ٹیٹ کر لیں تو دوستو اب ہم ٹیپٹ کی ارجسمنٹ کر چکے ہیں اب باری ہیٹ اس کے سپارک پلگ کی سپارک پلگ کو 18 ایم ایم کا ساکٹ لگے گی پانہ لگے گا جو کہ اس کے ساتھ ہم نے اس کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد اس کو ہم نے صاف کرنا ہوتا ہے برش والی مشین کے اوپر ہم نے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے صاف کر کے پھر اس کے بعد اس کی گیج کریں گے اس کا گیج ملی میٹر گیپ کتنا ہوتا ہے وہ بھی دوستو کو میں انشاءاللہ بتاتا دو پہلے صاف کر لیتے ہیں جی تو دوستو اس مشین پہ ہم نے اس کو صاف کرنا ہے بٹرنان کریں گے اور اس کو صاف کریں گے صاف کر کے اچھے طریقے سے اس کے بعد اس کا جو گیپ گیج ہوتا ہے وہ گیپ گیج برابر کرتے ہیں جی تو دوستو بلکل ہی پلگ جو ہے وہ بلکل سپارک پلگ صاف ہو چکا ہے اور اس کی چوڑی کے اوپر جہاں پر الیکٹرورڈ ہے وہ صاف ہے اب اس کے دوستو ہم نے گیج کرنا ہے گیج کا جو بسیکلی اس کا گیپ ہوتا ہے وہ 18 ایم ایم کا گیپ ہوتا ہے اس کے 18 ایم ایم کے گیپ کو یہاں پر رکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا ٹیٹ ہے لیکن اس کو ہم مزید کھولیں گے کھول کے اب اس کو ہم نے دوبارہ فیٹ کر دینا ہے فیٹ کرنے سے پہلے کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے جو چوڑی ہوتی ہے وہ ہم اس کی صاف کریں گے اب خود دیکھیں کہ کپڑا بلکل صاف ہے لیکن جب ہم چوڑی مکمل صاف کر لیں گے تو اس کے اوپر ہم نشان دیکھیں کہ کاربن کتنا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں دوستو تو اب ہم نے سپارک پلگ کی دوبارہ فیٹنگ کر دینا ہے جس طرح ہم نے کھولا ہے 18 ایم ایم کے پانے کے ساتھ ساکٹ کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل ٹیٹ کر دینا ہے اب دوستو ہم نے اس کا پلگ کیپ لگا دی ہے پلگ کیپ لگا کے جو کوئل کیس کی پٹی ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے برابر کر دی ہے تو اب ہم اس کا سیڈ کیس کھولیں گے سیڈ اوپن کریں گے کیس اور آپ دیکھیں کتنا ایک دسٹنگ لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہم واش کریں گے جس طرح ساف کریں گے جس طرح ہم اس کو فٹ کریں گے اب سکرو ڈائیور کی مدد سے دوستو ہم نے یہ فیلٹر باکس کے جو سکریو ہیں وہ کھول لیں گے اب دوستو میں اب یہاں بھی یہ ڈیٹیل دیتا چلوں کہ یہ دوزار بائس موڈل ہے اس کی جو سیڈنگ ہے فیلٹر باکس کی وہ ملکولی ڈیفرنس ہے اور جو اگر ہم دیکھتے ہیں دوزار اکیس موڈل کو تو اس کے اندر داس امیم کے جساں اولڈ موڈل میں آ رہے ہیں شروع سے اسی طرح کے بولڈ ہوتے ہیں داس امیم کے دو نیٹو لگے ہوتے ہیں لیکن اس کی سیڈنگ چینج کر دی ہے اس کا مکمل باکس پلاسٹک کا کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ سکریو لگایا گیا بولڈ لگایا گیا جو کہ ہم نے یہ کھول لیکن ہے اب ہم اس کا باکس نکالیں گے اور اس کے اندر کافی سارا ڈسٹنگ ہے کافی سارے ڈسٹنگ ہے اور یہاں دیکھیں دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک سکریو ہے وہ سکریو کھولیں گے فیلٹر جو جالی ہوتی ہے جس کے اوپر فیلٹر فارم لگا ہوا ہے پھر اس کا ہم نے ایک ایس و کٹ کا پیپ نکال لیں گے پیپ نکال لیں کے بعد اب ہم نے اس جالی کو بہر نکالنا ہے اور اس کے بعد اس کی آپ ہم نے فلٹر یہ جو فوم ہے یہ بالکل ہم نے اتار لینے ہیں اتار کے ان کو ہم نے واش کرنا ہے کیا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی دوستوں کو میں بتاتا ہوں اب ہم اس کی جو ہے وہ ائر لگا لیں گے ائر لگا کے ساتھ سترا کریں گے اس کے بعد ہم نے فلٹر کو واش کرنا ہے واش کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں اب باریاتی ہے فیلٹر فوم واش کرنے کی تو میں نے فیول کاک سے پٹرل پیپ لگا کے فیول آن کر کے اب یہ ہم نے فیلٹر فوم کو اچھے طریقے سے بلکل ہی صاف کرنا ہے صاف کرنے کلین کرنا ہے جب یہ دیکھیں گے کہ بلکل صاف ہوگے اس کو سیٹ پہ کریں گے پھر اس کے اوپر والا جو فوم ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح ہم نے فیول کے ساتھ اچھے طریقے سے واش کرنا ہے باش کر کے خشک کریں گے خشک کرنے کے بعد ائر کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو صاف کریں گے بلکل ہی خشک کریں گے خشک کر کے اس کے بعد ہم نے اس کی جالی کی اوپر اب ہم جالی کو صاف کریں گے جالی کو صاف کر کے اب ہم نے جو اس کے فوم ہوتا رہے تھے وہ صحیح طریقے سے فوم ہم بلکل ہی اچھے طریقے سے فٹ کریں گے فٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے دوستو وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نیچے والا جو موٹے والا فوم ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو موو کرتے ہوئے ہم نے فوم کو بٹھانا ہے جس طرح دوستو میں یہاں پہ ویڈیو کے اندر میں بتا رہا ہوں تو ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے گھر بیٹھے ٹیون کرنی ہے تو میرے ایک حال میں آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس کے اوپر والا فوم لگائیں گے وہ فٹ کریں گے کچھ اس طرح سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اچھا تو اندر والی جو سیڈ ہے میں اس کو ہم نے فولڈ کر دیں یہ بیر والی سیڈ کو ہم نے کھلا چھوڑ دیں ویسے جو کمپنی ریکومنڈ کرتی ہے وہ دونوں سیڈوں سے اوپن ریکومنڈ کرتی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ایک سیڈ کو ہم نے کلوز کرنا ہے تاکہ ہم نے اس کی سونڈ کو مزید برقرار کرنا ہے اور مزید اس کی پک کا بھی مزا لینا ہے اب ہم جالی کو فٹ کریں گے فلٹر باکس کے اندر سیم اسی طرح جس طرح ہم نے نکالا ہے اور اس کے بعد جو اس کا سکریو ہے وہ اب ہم اس کا سکریو بھی لگائیں گے انشاءاللہ جس طرح ہم نے سکریو اس کا کھولا ہے اور سکریو کھولنے جب لگا لیں گے سکریو ایڈجسٹ کر لیں گے ٹیٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے پیپ دی ہو اے ایس وی کٹ کا جو پیپ ہے منز کے اے ایس وی کٹ کا میں کہہ رہا ہوں لیکن یورو پیپ جو ہم کہتے یورو پیپ بھی اس کا لگا دیں گے یورو پیپ لگانے کے بعد دوستو اب ہم نے اس کا جو باکس ہے وہ اچھے اچھے طریقے سے صاف واش کر کے وہ بھی ہم اس کا دوبارہ اسی طرح لگائیں گے جس طرح کہ ہم نے اس کا کھولا تھا چار سکریو اس کے بولڈ ہیں سکریو بولڈ لگا دیں گے سکریو ڈرائیور کی مدد سے ہم نے اس کو مکمل ٹیٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کا کیس بھی دوستو لگا لیں گے کیس لگانے کے بعد پھر جو کربیٹر کی سب ایڈجسمنٹ ہے یا کربیٹر کے متعلق ہے وہ میں سب دوستو کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دوستو نیو بائک ہے نیو بائک کا ہمیں کربیٹر کھولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے اس کا جو اوور فلو بولڈ ہوتا ہے وہ اوور فلو سکیو ہم نے کھول لینا ہے اوپر سے پٹرول بند کر دینا ہے پہلے کربیٹر سے جتنی بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پیپ سے ہم نے پٹرول سارا نکالنا ہے نکال کے اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا ہم نے اس کا پٹرول کھولنا ہے تاکہ جو تھوڑا بہتا کچھرا اس کے اندر ہے تو وہ بلکل ہی صاف ہو جائے صاف ہونے کے بعد اب ہم دوبارہ اس سکیو کو جو اوور فلو سکیو ہے اس کو ہم مکمل ٹیٹ کر دیں گے ٹیٹ کرنے کے بعد پیپ کو اسی اپنی جگہ پہ لگائیں گے اپنی جگہ پہ لگا کے کرتا چلوں کہ یہاں پہ یہ اپ مارٹل کا ہے تو میں نے کاربیٹر اس کا اوپن نہیں کیا اوپن کر کے اس کو واش نہیں کیا کلین نہیں کیا ہم نے اس کا اوور فلو نکال کے اس کو صاف کیا ہے اگر آپ کے پاس اسے ڈاون مارٹل ہے مینز کہ اب یہ بائس ہے اکیس ہے بیس ہے یا انیس ہے یا جو بھی ایسے ڈاون ہے اس کو مکمل کلین کرنے کا جو طریقہ کار ہے مکمل کاربیٹر کو واش کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے چینل پہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا دوستو یہاں پہ پیٹرول پیپ لگائیں گے پیٹرول پیپ لگا کے اچھے طریقے سے ہم نے یہ کلین کرنا ہے جو کہ میکنٹ سیڈ ہے میکنٹ سیڈ کو اور یہ جو سچین سپروکٹ چھوٹی ہوتی ہے اس والی سیڈ اور میکنٹ سیڈ اوپر سے اور جو یہ آپ سیڈ کیس دیکھ رہے ہیں اس ساری مکمل صفائی کر رہی ہیں صفائی کر کے نا اس کے بعد ہم نے اس کا میکنٹ کیس صاف کر کے میکنٹ کیس بھی بند کریں گے اس کے بعد بیٹری کی طرف چلتے ہیں تو پھر بیٹری کو ہم نے باہر نکالنا ہے یہاں پہ یہ کلین کریں گے مکمل برش کے ساتھ اچھے طریقے سے پہلے یہ ہم نے فیول کے ساتھ برش کے ساتھ صافائی کریں گے صفائی کرنے کے بعد ہم نے پھر اس کو پریشر کرنا ہے کیسے پریشر کرنا ہے وہ آپ دوستو کو خود دیکھ لیں آپ دیکھیں دوستو کہ اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کریں گے کپڑے کے ساتھ صاف کر کے میکنٹ کیس کو رکھیں گے ہم سیڈ پہ اس کے بعد ہم لگ کریں گے اس کے پریشر پریشر کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ دوستو کو میں خود ہی بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو مزہ ہی آئے گا دوستو کہ کلین کیسے کیا جاتا ہے دوستو دیکھیں کہ پریشر جیسے ہو رہا ہے اب اس پریشر کے بعد جو ہم جس کو ائر لگائیں گے ائر کے ساتھ فیول جو ہر لگا ہوا ہوگا وہ بلکل ہی کھسکو جائے گا اس کے بعد کپڑے کے ساتھ جس میں ہم دوستو صاف کریں گے پھر اس کا مزہ آئے گا میگنٹ والی سیڈ پہ اچھے طریقے سے ہم نے فیول لگانا ہے تاکہ اس کے اندار ڈسٹنگ کچھرا جو بھی ہوتا ہے وہ بلکل ہی کلین ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اب خالی ائر لگائیں گے ائر لگائیں گے میگنٹ کو تھوڑا سا موف کر کے بھی یہ لگائیں گے کہ اندر اگر فیول چلا بھی کیا ہو تو وہ خوشکو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس موٹر بائی کی فٹنگ کریں گے وہ لیکن بعد کا مسئلہ ہے لیکن کپڑے کے ساتھ پہلے اچھے طریقے سے صاف کریں گے میگنٹ کیس لگائیں گے میگنٹ کیس لگانے کے بعد ہم نے ایک گیر لیور لگانا ہے چار بولڈ میگنٹ کیس کے ہوتے ہیں آٹھ ایمنٹ کے بولڈ ہوتے ہیں اور آٹھ ایمنٹ کی ٹی روڈ کے ساتھ ہم نے ان کو مکمل ٹیڈ کرنا ہے ٹیڈ کر کے پھر ہم نے اس کا گیر لیور لگانا ہے گیر لیور کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے صاف کر کے دس ایمنٹ کا بولڈ ہے یہ بھی ہم نے لگا دینا اس کا اور مکمل اس کو ٹیڈ کر دینا آپ دوستو چل دیں ہمیں بیٹری کی طرف تو بیٹری کی پٹی کو اپنے کھول دینا یہ دس ایمنٹ کا بولڈ ہے دس ایمنٹ کی اس کی ٹی روڈ کے ساتھ کھول دی گئے اور اس کی پٹی کو سیڈ پہ کر کے سپورٹ پٹی کو یہ بیٹری کا پیپ آلریڈی پھٹا ہوا ہے اور اس کی جو ہم ویرز ہیں ایک ریڈ ریڈ والی اور گرین گرین والی یہ نکال لیں گے اور اچھے طریقے سے صاف کریں گے اور یہاں پر دیکھیں دوستو کہ پانی اس کے اندر ماشاءاللہ موجود ہے پانی کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں لیول جو ہے وہ لیول آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا جو بیسکلی لیول ہے وہ لیول کہاں پہ ہوتا ہے اور اس کے لیول کو کیسے ہم نے ماب کرنا ہے آپ میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیول کے بارے میں جو اوپر والی لین ہے یہ مکمل ایڈجسٹ والی لین ہے اور جو نیچے والی ہے یہ لوور کی ہے لوور کے اندر اگر ہے تو پھر آپ اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں جو اوپر والی لین جو ہے اوپر والی لین اوپر والی لین تک ہی اس کا جو بیٹری کا پانی ہوتا ہے وہ پورا ہونا چاہیے اب ہم بیٹری کا جو اس کی ایجسمنٹ ہے وہ مکمل کر لی ہے اور اب ہم لگائیں کہ اس کا بیٹری کا پیپ بیٹری کا پیپ پھٹا ہوا ہے اوپر سے ہم کار دیں گے جو یہاں پہ ڈیمیج ہے وہ جگہ بلکل کار دیں گے کارٹے کے بعد نوک پلاس کی مدد کے ساتھ ہم نے بیٹری کا پیپ بیٹری کے اندر بلکل ہی فٹ کر دیں گے اب دوستہ ہم نے کرنا ہے اس کے فینل کنیکشن کنیکشن کیسے کرنے کے جو ریڈ کلر کے ویر ہے وہ ریڈ کلر کے اندر لگانی ہے جو گرین ہے وہ گرین کے اندر لگانی ہے اور ہم سیڈ کیس لگا دیں گے اس کا سیڈ کیس لگانے کے بعد باقی کیا پروسیس ہے وہ بھی میں دوستو بتاتا ہوں اب ہم نے چین کور اس کا ہم نے کھول لینا ہے چین کور نیچے والے کے اندر کافی سارا کچرہ ہوتا ہے وہ جو کہ دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور اس کچرے کو ہم نے بلکل ہی اس کو جو گرہ ٹائپ بنا ہوتا ہے یہ سارے کا سارا کلین کریں گے اس کو برش برش کے ساتھ فیول کے ساتھ اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے یہ بلکل ہی کلین ہونا چاہیے اور بلکل ہی صاف ہونا چاہیے اور اس کو بھی صاف کریں گے اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے اب ہم اس کو فیول کے ساتھ اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے کپڑے کے ساتھ بلکل صاف کریں گے اب چین کور کی دوستو اندر کی پوزیشن دیکھیں کہ کیسا ہو گیا بلکل ہی شائن دے رہا ہے چمک رہا ہے بلکل صاف سترا ہو گیا دوستو اب چین کور کی دوستو ہم نے فٹنگ کرنی ہے دس امیم کے دو اس کے بولڈ ہوتے ہیں چھوٹے بولڈ ہوتے ہیں وہ اس کے چین کور فٹ کر کے ویل کو موف کر کے چیک کریں گے آیا کہ ہواس تو نہیں کر رہا اب ہم دس امیم کے جو بولڈ ہیں وہ لگا کے ٹیڈ کر دیں گے اب ہم نے چین کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے دوسری سیٹ سے 22 امیم کا بولڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ سپننگ کے ساتھ ہم نے کھولنا ہے اور ادھر سے 17 امیم کی سپننگ کے ساتھ ایکسل کو پکڑ کے ہم نے وہ نٹ کھولنا ہے اور چین کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے جو دوستو چین کی ایڈجسمنٹ اور جو اس کا بیلس ہوتا ہے وہ 20 اور 40 امیم کی پلے کے اندر درمیان میں ہونا چاہیے اور چین کو اب ہم کریں گے اس کی آئلنگ آئلنگ کر کے اور اس کی جو ربڑ ہے وہ ربڑ لگا دے گے اب ہم نے اس کا بریک کا بیلس برابر کرنا ہے جو فٹوار ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا پانچ کر کے اس کو بلکل لیول برابر کرنا ہے برابر کرنے کے بعد ربڑ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بریک کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے بریک کی ایڈجسمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے یہ بھی میں دوستو کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی اس کا بھی یہی ہوتا ہے سین یہاں پہ ہونی چاہیے بریک اور یہ بلکل ہی نیچے جا رہی ہے تو یہ لوس ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹیڈ کرنا ہے ٹیڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چودہ ایم ایم کی ٹی روڈ کے ساتھ ہم نے اس کی تقریباً چار چوڑیاں ہم نے اس کی ٹیڈ کی ہیں اور جو بریک کی ایڈجسمنٹ ہے بیلس ہے وہ بلکل ہی برابر ہو گیا ہے چودہ ایم ایم کی ٹی روڈ کے ساتھ اب دوستو ہم نے ہینڈل کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے ہینڈل کی اندر پلے تھی پلے تھوڑی بہتی پلے تھی اس کے اندر جو کہ چھوٹے چھوٹے بریکر کھڑے پہ آواز کر رہی تھی تو وہ بھی ہم نے تیس ایم ایم کا اوپر والا نٹ ہم نے کھول لی ہے اور نیچے سے ہم نے اس کو تھوڑا سال کا سا ٹیڈ کریں گے تاکہ زیادہ ٹیڈ نہیں کریں گے یہ جام نہ ہو جائے اتنی ٹیڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل ہی ہاتھ سینہ شروع کر دیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو مکمل ٹیڈ کر دیں گے اور یہ جو ساکٹ ہوتی ہے جو اوپر والا نٹ ہوتا ہے ساکٹ کے لیے تیس ایم ایم کی ساکٹ یوز کی جاتی ہے دوستو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دائیں بائیں گھما کے ذرا چیک کریں گے کہ کہیں پہ جام تو نہیں ہے یہ بلکل ہی اوکے ہے یہ بلکل فری جا رہا ہے بلکل ہی اوکے ہے اب ہم اس کو ہینڈل کو چھوڑ دیں گے میں یہاں پہ دوستو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بیسیکلی ٹیوننگ کے جتنی بھی پوائنٹس میں بتا رہا ہوں آپ کو جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو دوستوں کو دکھا رہا ہوں یہ ساری ٹیون کے اندر آتی ہیں فرنٹ ویل سے لے کے ریئر ویل تک جتنے بھی درمیان میں نٹ بولز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مکمل ٹیڈ کیے جاتے ہیں اور ویل کی جو الائنمنٹ ہے وہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریم ہے وہ بالکل ٹیڑا ہے اور ریم کی الائنمنٹ ہونے کو ہے اور یہاں پہ میں جن کا بائیک ہے ان کو بھی بتا چکا اور آپ دوستوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ الائنمنٹ والے کے پاس جہاں اور کس جس پوکس ہیں یہ بھی مکمل ٹیڈ کروائیں ریئر کے بھی اور فرنٹ ایسے کے بھی فرنٹ ویل کے بھی آپ فرنٹ ریم بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ نے انبیلنس کا انبیلنس ہے وہ بھی بیلنس کروائیں گے تو اب آپ نے مکمل بائیک کی اوورالنگ کرنی ہے فرنٹ ایکسل سے لے کے ریئر ایکسل تک درمیان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جس میں بریک کیمز ہیں فرنٹ موٹر گارڈ ہے سیڈ بولڈ ہیں ہینڈل کے بولڈ ہیں شاکس کے بولڈ ہیں آنڈی کے بولڈ ہیں یا ہیڈ لائٹ بیم کے سکیو ہیں اور لیور کے بولڈ ہیں ہینڈل کے مطلب کہ ابھی ہم نے جو ہے اس کی یہ آپ نے دوستوں میں بتانا چاہوں گا کہ ایکسلیٹر جو اٹھا ہے اس کا وہ کھول کے اچھے طریقے سے وہاں پہ ہم آئلنگ کریں گے آئل کر کے اس کو مکمل ٹیٹ کر کے اب باقی کی جتنی بھی ٹوٹل آور آلیں گے وہ اس کی کمپلیٹ کریں گے ایک ایک نٹ ایک ایک سکیو ایک ایک بولڈ کو ہم ہر چیز کو چیک کریں گے یہ ٹیون کے اندر شامل ہوتا ہے حتی تک دوستوں فیول کارک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو بھی چیک کریں گے کہ وہ بھی ویبریشن سے لوز ہو جاتی ہے اب دوستوں میں یہاں بھی ایک جو مین پوائنٹ ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ جو اس کا ہینڈل لاک ہوئے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس کو ہم نے لازمی چیک کرنا ہے یہ آور آلنگ کے بیچ میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ لازمی ہونا چاہیے جو ہینڈل کے لاک کے جو سکریو ہے وہ لازمی چیک کرنا چاہیے باقی کوئی چیز چیک کریں یا نہ کریں لیکن وہ چیز لازمی چیک کرنی ہے اب دوستوں فینلی ہم بائیک کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے اب اس کی ایڈجسمنٹ کریں گے کہ اس کی ایڈجسمنٹ جو ہے آپ ڈاؤن آرکیم کہاں پر رکھنی ہے میں نے یہاں پر تقریباً ہزار پندرہ سو کے میڈ میں سرئی ہزار پندرہ سو کے میڈ میں میں نے اس کی آرکیم کو رکھا ہے آرکیم کی سیٹنگ کی اور فیول کی بھی ایڈجسمنٹ آؤٹ تھی وہ بھی میں نے اس کی برابر کی ہے اب جو ہے وہ ہاف کیک سٹارٹ ہو رہی ہے بائیک بلکو لی فینل ہو چکی ہے کرتا ہوں کہ دوستوں یہ جو میں نے محنت کی ہے آپ دوستوں کے لیے یہ محنت آپ دوستوں کے کارامت ہو اور آپ دوستوں کو پسند ہے اور میں یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا دوستوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک پہ آن لائن بیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ